دوستو آج انڈیا وومن اور ساؤتھ افریقہ وومن کی ٹیم کے بیچ میں ونڈے سیریز کا دوسرا ونڈے میچ کھیلا گیا اور یہ میچ بے حد ہی رومانچک دیکھنے کو ملا جہاں انتیم اوور میں افریقہ کو جتنے کے لیے گیارہ رن کی ضرورت تھی پھر اس کے بعد میں پوجا وسترکار نے کیا کچھ ایسا چمتکار جسے دیکھ کر رہ گئے سب ہی حیران تو ایسے میں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اس رومانچک میچ کا پورا ہائی لائٹس تو ایسے میں آپ اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی کرکٹ کی ہر خبر سب سے پہلے جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل کو جوائن کر لیجئے گا لنک آپ کو ڈسکرپشن اور کومنٹ میں مل جائے گی دوستو اس سمیں بھارت کی سرجمی پر بھارت اور ساؤتھ افریقہ وومنٹ ٹیم کے بیچ میں تین ونڈے میچ کی سیریز کھیلی جا رہی ہے جہاں اس سیریز کا آج دوسرا میچ بینگلورو کے چننا سوامی سٹیڈیم میں کھیلا گیا بتا دے کہ اس میچ کی شروعات ہوئی ساؤتھ افریقہ کے ٹاوس جیتنے کے ساتھ میں افریقہ نے ٹاوس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور بھارت کو پہلے بلے بازی کرنے کے لیے آمنترت کیا جس کے بعد نے بھارت پہلے بلے بازی کرنے کے لیے میدان پر آئی انڈیا کے لیے پاری کی شروعات کرنے کے لیے سمرتی مندھانہ اور سیف حالی ورما میدان پر آئی ان دونوں نے ٹیم انڈیا کو ایک اچھی اور سمبھلی ہوئی شروعات دلائی حالانکہ پہلے دس اوور میں بھارت کی ٹیم صرف اٹھائیس رن ہی بنا پائی جس کے بعد میں پاری کے باروے اوور میں سیف حالی ورما بھی آؤٹ ہو گئی اور انڈیا کو پہلا جھٹکا لگ گیا بتا دے سیف حالی نے بھارت کے لیے بیس رن بنائے جس کے بعد نے ہیملتا اور اسمرتی مندھانا نے مل کر ٹیم انڈیا کی پاری کو آگے بڑھایا اور ایک سانجھداری بنانی شروع کر دی ان دونوں نے دیکھتے ہی دیکھتے پاری کے بائیس وے اوور میں اردھ شت کیے سانجھداری بھی پوری کر لی اور اب یہ دونوں کافی اچھے لائے میں دکھ رہے تھے وہی اگلے ہی اوور میں ان دونوں نے انڈیا کو سو رن کے پار پہنچا دیا لیکن اسی اوور کی انتیم گیند پر کلاس نے ہیملتا کو آؤٹ کر دیا جہاں ہیملتا نے چوئیس رن بنائے جس کے بعد نے ہرمن پرتکور اور سمرتی مندھانا نے مل کر ٹیم انڈیا کی پاری کو آگے بڑھایا پچیس وے اوور میں مندھانا نے بھی اپنی ففٹی پوری کر لی دیکھتے ہی دیکھتے کور اور سمرتی نے پچاس رن کی سانجھداری پوری کر لی اب یہ دونوں کافی اچھے لائے میں دکھ رہے تھے اور افریقہ کے گیندبازوں پر ڈومینیٹ کر رہے تھے خاص طور پر اب ماندنا کافی اٹیکنگ بیٹنگ کر رہی تھی وہی اڑھ تیس وے اوور میں ان دونوں نے بھارت کو دو سو رن تک پہنچا دیا اور شتکیے سانجھداری پوری کر لی اور اس کے اگلے اوور میں سمرتی مندھنا نے اپنی سنچوری بھی پوری کر لی چالیس وے اوور میں کور نے اپنی ففٹی بنا لی پھر ان دونوں نے اپنے گیر بدلے اور تابڑ توڑ بلے بازی کرنی شروع کر دی ان دونوں کے بیچ اب ایک سو پچاس رن کی سانجھداری ہو چکی تھی لیکن چالیس وے اوور میں مندھنا آؤٹ ہو گئی جنہوں نے ایک سو چھتیس رن کی پاری کھیلی پھر رچہ گھوش اور ہرمن پریت کور نے مل کر ٹیم انڈیا کے لیے انتیم کے کچھ اوور میں اٹیکنگ بیٹنگ کی آؤٹ پچاس اوور میں انڈیا کو تین سو پچیس رن تک پہنچا دیا جہاں بھارت کے لیے کپتان ہرمن پریت کور نے ایک سو تین رن بنائے وہی گھوش نے پچیس رن بنائے جس کے بعد نے افریقہ اس لکشے کا پیچھا کرنے کے لیے آئی لیکن افریقہ کی شروعات اچھی نہیں ہوئی کیونکہ چوتھے ہی اوور میں ارندھتی ریڈی نے افریقہ کو پہلا جھٹکا دے کر برٹس کو آؤٹ کر دیا جہاں برٹس نے پانچ رن بنائے وہی افریقہ کے لیے بوش بھی زیادہ کچھ نہیں کر پائی اور اٹھارہ رن بنا کر آؤٹ ہو گئی جس کو دیپتی شرما نے آؤٹ کیا وہی سونے لوس بھی افریقہ کے لیے صرف بارہ رن ہی بنا سکی لیکن اس کے بعد میں میریجن کیپ اور لورا نے مل کر افریقہ کی پاری کو سنبھالا اور ایک سانجھے داری بنانی شروع کر دی ان دونوں نے افریقہ کی پاری کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری بھرپور سنبھالی اور سنگل ڈبل سے سکور کو آگے بڑھایا جہاں 21 وے اوور میں ان دونوں نے افریقہ کو سو رن تک پہنچا دیا پھر ان دونوں نے اپنے ہاتھ کھولے اور کچھ ٹائمنگ بھرے چوکے بٹو رے جہاں 27 وے اوور میں لورا نے اپنی 50 پوری کر لی پھر کیپ بھی پیچھے نہیں رہی اور 29 وے اوور میں کیپ نے بھی اپنی ہاف سنچوری پوری کر لی یہ دونوں سوج بوجھ کے ساتھ پاری کو آگے بڑھا رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے 33 وے اوور میں ان دونوں نے شت کی سانجھے داری پوری کر لی ان دونوں نے میچ کو برابر پر لاکر کھڑا کر دیا افریقہ کی جیت اور ہار کے بیچ یہ دونوں کھڑی تھی 38 وے اوور میں ان دونوں نے افریقہ کو 200 رن تک پہنچا دیا اب لاس دس اوور میں افریقہ کو جتنے کے لیے 103 رن کی ضرورت تھی حالانکہ یہ مشکل تو نہیں تھا لیکن ناممکن بھی نہیں تھا جہاں 41 وے اوور میں کیپ نے اپنا شتک پورا کیا لیکن اس کے بعد وہ زیادہ دیر تک نہیں ٹکی اور 114 رن کے نجی سکور پر دیپتی نے کیپ کو آؤٹ کر بھارت کو بڑی سفلتہ دلائی جس کے بعد 45 وے اوور میں لورا نے اپنی سنچوری پوری کر لی جس کے بعد ڈی کلرک اور لورا نے تابڑ توڑ بلے البازی کرنی شروع کر دی دیکھتے ہی دیکھتے 50 رن کی سانچہ داری بھی ان دونوں نے پوری کر لی 48 وے اوور میں افریقہ کا سکور بھی 300 رن تک پہنچ گیا اور اب میچ بہت ہی رومانچک ہو چکا تھا کیونکہ لاسٹ دو اوور میں افریقہ کو 23 رن بنانے تھے اور دونوں سٹ بلے باز تھے جہاں یونسوے اوور میں 12 رن آئے اور اب لاسٹ اوور میں افریقہ کو جتنے کے لیے 11 رن کی ضرورت تھی بھارت کے لیے اوور لے کر آئی پوجا وسترکار پہلی گیند وسترکار نے فل ٹوس ڈالی لیکن اس پر لورا صرف ایک رن ہی لے پائی جس کے بعد دوسری گیند پر کلرک کے بیٹ سے ایج کا چوکا چلا گیا لیکن تیسری گیند پر وسترکار نے کم بیک کیا اور کلرک کو آؤٹ کر دیا جہاں کلرک نے 28 رن بنائے وہی چوتھی گیند پر وسترکار نے شنگاز کو ہرمن پریت کور کے ہاتھ ہو کیچ آؤٹ کرا دیا اب لاسٹ دو گیند پر افریقہ کو چھے رن بنانے تھے جہاں پانچوی گیند پر وسترکار نے بائیں کا صرف ایک رن ہی دیا اب ایک گیند پر پانچ رن چاہیے تھے اور لاسٹ گیند پر وسترکار نے لورا کے خلاف ڈال گین ڈالی اور بھارت کو اس ہارے ہوئے میچ میں چار رن سے جیت دلا دی افریقہ کے لیے لورا نے بہترین بلے بازی کی اور ایک 135 رن بنائے بھارت کے لیے وسترکار اور دیپتی شرما نے دو دو وکٹ لیے اور اس طرح سے بھارت نے سریز کو دو زیرو سے اپنے نام کر لی تو دوستو آپ کے حساب سے بھارت کی اس جیت کا ہیرو کون ہے اپنی رائے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا